آئی بی این سیون بنا تیسٹا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ہندی نیوز جینل آئی بی این سیون حوصلہ ہے اس کے بعد پاکستان نے بھی بھارت کے پچاس ٹرک روکے ابھی ستی یہ ہے کہ پاکستان ایلو سی پر کاروبار رکا ہوا ہے اور پچھلے سال سترہ جنوری کو بھی پاکستانی ٹرک درائیور کو نشیلی دواؤں کے ساتھ گرفتار کیے جانے کے بعد کشمیر میں نینترن ریکھا پر کاروبار دو ہفتے تک بند رہا تھا آئیے سیدھے روک کرتے ہیں ہمارے سہیوگی پرنے اپادیہ کا پرنے اور کیا خبر آپ کے پاس دیکھیں شکروبار کو کاروبار ہوتا ہے جسے کروس ایلو سی ٹریڈ کہا جاتا ہے اس میں مزفر آباد سے ایک ٹرک جو آیا تھا اس میں کہنے کو فل بتائے گئے تھے لیکن جب اس انتائنمنٹ کی چیک کی کسٹمز میں نے اور جمہ کشمیر پولیس کے ادھیکاریوں نے تو اس میں سے نشیلی دوائیں ملی ہیں کانٹرابینڈ جنہیں کہا جاتا ہے نشیلی پدار تو اس میں پائے گئے ہیں اور اس کے بعد سے ٹرک ڈرائیور کو اور اس کے کچھ سہیوگیوں کو وہاں گرفتار کیا گیا اس کے بعد چونکہ ٹرکوں کی آواجہی دونوں طرف سے ہوتی ہے بھارت کے کشمیر سے جو ٹرک وہاں گئے تھے ان کو پاک ادھیکر پاک اکیوپائیڈ کشمیر میں انہیں پکڑ کے رکھا گیا ہے انہیں روک لیا گیا ہے انہیں واپس نہیں آنے دیا گیا ہے اور اس کے بعد سے ٹرکوں کی آواجہی فلحال رکی ہوئی ہے اور چونکہ یہ پچھلی بار بھی اس طرح کا کچھنا کرام ہو چکا ہے اس لیے یہ ایک سنکٹ کے طور پر اوبر سکتا ہے کیونکہ منگلوار سے شکروبار تک دونوں دیشوں کی بیچ میں مال کی آواجہی ہوتی ہے اور سوموار کو جو ہے وہ جو شرینگر مزافرہ پایت بس سرویس ہے وہ بھی جاتی ہے یہ جو ٹرک ڈرائیور پکڑا گیا ہے اس کا نام سید انیت حسین شاہ بتایا جا رہا ہے اور اس سے پوچھتا ہے فلحال چل رہی ہے اوڑی کے ٹریڈ فیسیلیٹیشن سینٹر میں ہاناکہ اس سنکٹ کو سلجھانے کے لیے دونوں طرف سے کچھ بات چیز ضرور ہوئی ہے لیکن فلحال ابھی تک کوئی آدھکاری بیٹھک نہیں ہو پائی ہے جو دونوں طرف کے آدھکاری ہیں ان کے بیچ میں کیسے ایمپاس کو کیسے توڑا جا سکے فلحال یہ سنکٹ برقرار ہے جان کھاری کے لیے پرنے شکریہ